سپیم کورٹ نے آشد شریف قتل کیس حکومت کی طرف سے بنائی گئی جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا اور پھر نئی سپیشل جوائن انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے آشد شریف قتل کیس اسخود نوٹس کیس کی سماعت آج بھی جاری رہی آج کی سماعت کے دوران جو بہت بڑی ہائلائٹ تھی یا بہت اہم مومنٹ تھا وہ آشد شریف صاحب کی والدہ کا عدالت میں پیش ہونا تھا ویجولی بھی بڑا کیپٹیویٹنگ تھا وہ آئیں ویلچئر پر آئیں اور آ کر انہوں نے اپنا موقف بیان کیا آج کی سماعت میں مزید کیا کچھ ہوا اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں چیز جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی تفتیش سینئر اور آزاد افسران سے کرائی جائے عدالت نے یہ آپزیویشن بھی دی کہ قوم متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھی معاونت ضروری ہو تو وزارت خواجہ معاونت کرے دوران سماعت ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کینیا کے حکام سے تحقیقاتی ٹیم نے معلومات حاصل کی فارنگ کرنے والے تین اہلکاروں سے ملاقات کرائی گئی چوتھے اہلکار کے زخمی ہونے کے باعث ملاقات نہیں کرائی گئی چیز جسٹس نے کہا کہ بے ہیمانہ قتل کے اصل شواہد کینیا میں ہیں کینیا کے حکام کے ساتھ معاملہ اٹھانا ہوگا ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے کہا کہ پولس نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے جس پر جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ فارنگ کرنے والے اہلکاروں کے نام تک ریپورٹ میں نہیں لکھے گئے فارنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے کہا کہ جائزہ لینا ہوگا غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو بھی سکتا ہے یا نہیں جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیئے کہ انتہائی سنگین معاملہ ہے تم بھی کر رہا ہوں کہ حکومت بھی اسے سنجید کی سلے عدالت صرف آپ کو سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ عشد شریف کی والدہ دو شہدہ کی ماں ہیں شہید کی والدہ کا موقف صبر اور تحمل سے سننا چاہیے عشد شریف کی والدہ نے عدالت کو بتایا کہ جس طرح پاکستان سے عشد کو نکالا گیا وہ ریپورٹ میں لکھا ہے دبائی سے جیسے عشد کو نکالا گیا وہ بھی ریپورٹ میں موجود ہے مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے جسٹس مزاہ نکمی نے کہا کہ آپ کو تحقیقاتی ٹیم کے بیان کو ریکارڈ کرانا ہوگا جس پر عشد شریف کی والدہ نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم کو بیان پہلے بھی ریکارڈ کروا چکی ہوں ٹیم جسٹس نے کہا کہ عشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیئے ہیں حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے یہ سوال سے کل جب ہم نے عشد شریف صاحب کی اہلیہ جویریہ صدیق سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا ذرا دیکھئے صبح صبح موٹو ہوا تو مجھے ایک امید پیدا ہوئی کہ انصاف ملے گا لیکن یہاں کس کو انصاف ملے گا پولس خود مدعی بن گئی جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو ساس ہیں وہ جو ہیں جو عشد کی والدہ ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا تو پولس مدعی کیوں بنی جبکہ ہم سب اسلامباد میں رہتے ہیں اور اسلامباد نہیں ہے اگر ہم اچسرہ اگر ان کی بیوہ عدد میں ہیں تو وہ گھر آکے بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں پولس جو ہے وہ کس کو خوش کر رہی ہے یا وہ کس کی ایجنڈے پر چل رہی ہے یا سب نے یہ سوچ لیا کہ انہوں نے اپنے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور ہمیں انصاف نہیں دے سوالوں کا امبار کھڑا کر دیا ہے پاکستان میں پہلا قدم ایف آئی آر کا تھا وہ اتنے دنوں کے بعد درج ہوئی اس ایف آئی آر پر بھی سوالات آپ نے دیکھا ہے کیا کیا کوئیسٹنز اٹھا دیئے گئے دبائی سے کوئی معلومات نہیں ملی کینیا میں کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے کینیا میں جب جنرلس سے بات کریں تو وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی پریشان کن ہیں سو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے جی آئی ٹی سوالات کی جوابات تلاش کر لے گی دیکھئے پاکستان کے اندر جو تفتیش ہے نا فریحہ اس کا آزادانہ ہونے کے بارے میں کوئی بھی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا یہاں پر بعض اوقات صرف اس لیے تفتیش کی جاتی ہے کہ کسی کو بے گناہ قرار دیا جائے اور بعض اوقات صرف اس لیے تفتیش کی جاتی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں پہلے سے تفتیش کاروں نے فیصلہ کر لیا ہے اسے گناہ گار قرار دے دیا جائے تو اور اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں اگر آپ یہ کہیں کہ تفتیش یہاں پہ درست ہو سکتی ہے تو میں معذرت کے ساتھ بڑی عدب کے ساتھ یہ جسارت کروں گا کہ مجھے اس طرح کی تفتیش کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ بھروسہ نہیں ہے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تفتیشی ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے ان کے لوگوں کی قابلیت بھی نہیں ہے یہ کا ایک امبو ہے جو تفتیش کاروں کے نام پر ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے تو لہٰذا ان سے یہ کہنا کہ آپ عرصت حریف کے یعنی دو برے آزموں اور تین ملکوں میں پھیلے ہوئے قتل کے بارے میں بات کر سکے یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کسی بالکل بچے کو کہیں کہ جناب وہ فوراں پی ایس ڈی کر کے دکھائیں تو یہ تو معاملہ بالکل ناممکن سی بات مجھے لگتی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا تفتیش کچھ ایسے ایسے اقدام ہو سکتے ہیں تفتیش کے دوران جو کم بس کم اس کے اہل خانہ کے لیے عرصت حریف کے اور ہم صحافیوں کے لیے کچھ قابل اتمنان ہو دیکھیں ہمیں اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی ہے اور اس کے اہل خانہ کا حق منتا ہے کہ اس کے اس کے انصاف کے لیے اس کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائیں اور دوسرا ہمارا بھی حق منتا ہے ہمارا یہ فرض زیادہ منتا ہے کیونکہ ہر صحافی کا جو قتل ہے جو اس کی غیر فطری موت ہے فریحہ وہ دوسرے صحافیوں کے لیے دراصل ایک پیغام ہوتی ہے اور وہ اگر اس کا سراغ نہ لگایا جائے تو باقی صحافیوں کو یہ پیغام دینا مطلوب ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ نے بات کی اگر آپ نے کوئی کوئی مفروضہ ریڈ لائن کروس کی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس نے پاکستان کے کسی بڑے کوئی دلچکنی کر دی تو پھر آپ کا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا جب تک اس قتل کی ہمیں اس قتل کا پوری طرح سراغ اور قابل اعتمار سراغ نہیں ملے گا ہم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہم ہمارا پاکستان کے نظام کے اوپر بھی ایک سوالی نشان کھڑا رہے گا اور سپریم کورٹ جو ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے آہ تین برے آزموں پہ پھیلی ہوئی جائدادوں کا سراغ لگانے کا بیڑا اٹھایا تھا دوزار سولہ میں پیناما سکینڈل میں اسی طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریکوڈک کیس میں آپ کو یاد ہوگا چیف جیسے صرف تخار چودری تھے کان کنی کی جو چیزیں نہیں بھی جانتے تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے بیڑا اٹھا لیا تھا کہ میں اس میں بھی پاکستان کا مفاد تلاش کروں گا وہ اگرچہ تلاش کر پائے یا نہ کر پائے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر نظریں ہیں اور جو اس وقت جو ججوں کی جنریشن اس وقت برسرے کار ہے یعنی وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہمیں ان سے توقع ہے کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں وہ تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں اور جو تفتیش کاروں کے اوپر جو دباؤ آئے گا اس دباؤ کو بھی یہ ہٹا سکتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ یقین رکھئے کہ پاکستان کے جو دستور کے اندر سے آرٹیکل پنیس جو ہے اسے نکال دینا چاہیے اگر نکال نہیں سکتے تو کم مز کم پھر اس کے اوپر سیاہی ضرور پھیر دینی چاہیے یہ جو بات ابھی کی ہے حبیب وکرم صاحب نے یہ عشد شریف صاحب کی والدہ نے بھی آشد کی کہ جو عشد شریف صاحب کا قتل ہے اس سے خوف و حراس پھیلا ہے جورنلسٹک کمیونٹی میں اسی ہے دہشک گردی کا معاملہ یہ نظر آتا ہے آم علی زیدی صاحب thank you so much being on the program کچھ امفیکٹ فائننگ رپورٹ کے اوپر نظر بھی ڈالتے چلے جاتے ہیں ساتھ سال آج سپریم کہ لوکل پولس اور لوکل انٹیلیجنس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے عشد کے قتل کے بعد وکر احمد نے ان کی چیزیں آئی فون آئی پیڈ اور دیگر اشیاں پولس کے بجائے کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کے حوالے کر دی جس دن عشد شریف کا قتل ہوا اس کے اگل دن پاکستان ہائی کمیشن کے ایک آفیسر عشد کی رہائی سے ان کی پرسنل چیزیں لینے کے لیے جب پہنچے تو وکار نے کینیا کی انٹیلیجنس سروس کو فون کیا اور انہوں نے وکار کو ہدایت کی کہ پاکستان ہائی کمیشن کو چیزیں نہ دی جائیں آخر کار ہائی کمیشن نے وہ چیزیں حاصل کی اور فیٹ فائننگ ٹیم کے حوالے کی جن کو پاکستان لاکر فورنزک کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے عشد شریف صاحب کا موبائل یا ووٹس ایپ یقیناً کوئی اور استعمال کر رہا ہے کیونکہ ایک گروپ میں اور ای پیشن کی انویسٹی گیشن ٹیم کے پاس ہی ہوگا آج اب اب ہم نے پوچھا تو ہمیں جی جواب ملا ان کی ہوا ب trespี่ طرف سے کیونکہ گروپ تھا جس جرنلسٹ کس میں عشد شریف صاحب موجود تھے اور آتے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس ووٹس اپ پہ وہ نظر آئے اور پھر وہاں سے وہ آہ آہ آگی لیفت ڈگروپ اوسو سو میں آپ لوگ سے شیئر بھی کر لوں کے آئندہ نواردنوں میں لیکن کہ وہاں تک ایکسس ہو چکا تھا اس ٹیم کا یا انویسٹیگیشن ٹیم کا آپ لوگوں کا جوڈیشنل کمیشن کے حوالے سے ڈیمانڈ تھی اب کیا لگ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ کی جی آئی ٹی سے کیا امید ہے فریعہ دیکھیں پہلے میں ہماری اپنی جو حبی بکرم صاحب نے بات کی میں ان کی بات سے سو فیصیل اتفاق کرتا ہوں دوسری بات بڑی انٹریسٹنگ ہے جب یہ جیسے ہی یہ ہولاک واقعہ ہوا جب ان کو شہید کیا گیا کینیا کی پولیس کی طرف سے تین الگ الگ بیان آئے پہلے ان کا بیان آیا کہ جی وہ گاڑی روکی نہیں روکی تو فائر کر دیا اور ان کو اندر جو گاڑی کی آکومنٹ سے ان کو گولی لگ گئی پھر بیان آیا کہ جی اندر سے فائر ہوا تو پھر ہم نے ریٹیلیٹ کر کے فائر کیا پھر ہمیں پتہ چلا کہ جہاں گولی لگی تھی وہاں جہاں فائرنگ کا انسرنٹ ہوا تو وہاں اور جہاں سے گاڑی ملی تھی جہاں ارشد کی باڈی آہ ڈیسیز باڈی ملی اس میں بھی بہت بڑا فاصلہ تھا تو یہ بڑے مختلف بیان آتے نمبر ون نمبر ٹو کینیا کی پولیس کے بارے میں بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤزز نے اور وہاں خود ان کے اپنے جرنلسٹ نے بڑی خطرناک باتیں بتائی ہوئیں کہ وہ ٹارگٹ کلر پولیس ہے اور وہاں پہ ٹارگٹ کلرس پہ ہائر ملتے ہیں یعنی کہ الجزیرہ نے تو دو دو بڑے لمبی لمبی ان کے اوپر ریپورٹس کی ہوئی ہیں اور بھی کسی اور بھی باہر کی چینلز نے اور انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ نے اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں میں پہلے پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہوا ایک پاکستانی ورلڈ رینون پاکستانی وان اے در ٹاپ انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ ہمارے فورن آفیس نے آج تک کوئی ڈیمارش ایشو نہیں کیا کوئی کینیا کے بیسٹر کو نہیں ملایا کوئی گورنمنٹ گورنمنٹ کانٹیکٹ نہیں کیا کہ جی آپ کی پولیس جو آپ کا ایک گورنمنٹ کا فنکشنری ہے وہ ہم سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں الگ الگ مختلف بیان دے رہا ہے تو ہم تو سوئے ویسے تو یہ لگ رہا تھا جو آج جج صاحب نے بھی فرمایا جوڈیشنی نے بھی فرمایا کہ there was no seriousness by the state by the state of Pakistan by Pakistani government to to handle this matter یعنی کہ جس طرح کے وہ اس کو جس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی اس طرح سے وہ تحقیقات نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی یہ ایک الگ ڈیویٹ ہے اس کے ایک سٹیپ پہلے چلے جائے عرشد شریف وہ ایسے تو نہیں اٹھ کے چلے گا پاکستان سے کی دی میرا دل چاہ رہا ہے سولہ سترہ ایف آئرے آپ نے ان پر کاٹ دی ان کو کوئی نہ کوئی threats تھیں پھر وہ دبائی گئے اور دبائی سے بھی انفرمیشن کیونکہ اب جو اطلاعات آ دیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ بقاعدہ طور پر جو ان کو warning ملی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے تو آپ تو وہ شیئر کر سکتے ہیں اب تو آپ کو شیئر کرنا چاہیے میں 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 یہی افسر کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کچھ لوگ ان سے بہت رابطے میں تھے دیکھیں میں ارشد سے last ملا تھا دبائی میں جی جی مراد سعید وہ آئیں گے investigation میں ملائیں گے جو ضرور آئیں گے میں ارشد سے last ملا تھا دبائی میں میں on my way back ایک دن کے لیے میں رکا تھا دبائی on my way back from اراک آشورے کے اگلے دن میں اراک گربلا گیا تھا آشورے پہ اس کی اگلے دن میں وہاں رکا تھا ارشد کا مجھے پتا چلا کہ دبائی میں میں نے ان کو trace کیا وہ میں ان سے ملا اور ہم نے تو تین چار پانچ گھنٹے ساتھ گزارے اور آہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو threats ہیں اور وہ پاکستان سے اس لیے باہر نکلیں یہ ان سے انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کس سے threats ہیں لیکن یہ انہوں نے clearly بتایا کہ he had to flee the country his own country جہاں پہ ان کے بھائی نے بھی شہید ہو کے جان دی اس ملک کے دفعہ میں ان کو وہ ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کو بہت serious threats ہیں پانچ دن پہلے یا چھے دن پہلے جس دن ان کی شہادت سے میری ان سے آہ آہ فون پہ یعنی کے واٹس ایپ پہ بھی بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کیسی دگاں پہ ہوں جہاں کوئی مجھے نہیں پرسکتا میں خیریت سے ہوں اور آپ اپنی جنگ جاری رکھیں جو بھی ان کے ساتھ میری conversation میری ایک person ان کے ساتھ یعنی کے بہت ابھی تو یقین ہی نہیں ابھی تو آج بھی یقین نہیں آتا آج بھی دل چاہتا ہے فون راکے اس کو کر لوں میں بسائز ایٹ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں as a country we have not stood like the way we should have but یہ ضرور بتائیں جو پانچ گھنٹ کی ملکات کا ذکر کر رہے ہیں جس طرح وہ آہ آہ ایکزائل میں تھے اور کوئی تو ایسی بات ہوگی جو آپ کے خاصے سے مجھے کرنی چاہیے جی دبائی میں دیکھیں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو threats ہیں ہر جگہ آہ فائر ایکٹ گئی ہیں سندھ میں بھی ان کی اتنی آہ فائر ایکٹ گئی ہیں اور وہ آہ you know ان کو آہ different لوگوں نے یہ نہیں بتایا کن لوگوں نے بر different لوگوں نے کہا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں تو میں نے ان سے پوچھا مجھے بتائیں کون لوگ ہیں ان نے کہا نہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا لوگوں کو پتا ہے he didn't want to share with me جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میں نے آپ کے سامنے ٹی وی پہ ہی کہا دیا پہلے بھی میں کہا چکا ہوں لیکن کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہوئی لیکن اگر مراد کے پاس یا خان صاحب کے پاس evidence ہے اور خان صاحب تو کہا چکے ہیں publicly کہ اگر مگر آخری میں میں یہ کہنے لگوں گا کہ عرشت شریف کی والدہ نے ایک written statement جمع کر آیا اور وہ مدعی ہیں اور وہ انہوں نے ف آئی آر بھی reject کی ہے جی آئی ٹی بھی reject کی ہے تو اگر وہ ان کے پاس کوئی information ہے اور انہوں نے لکھ کے دیا تو i think کہ وہ serious کی اس کو دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ informed صحیح ہیں کہ غلط ہیں لیکن ان کی والدہ نے ایک لکھ کے دیا statement اس کو ذرا غور سے پڑھے اور اس کے اوپر بھی inquiry پوری ہونی چاہیے respective کہ اس میں کون ہے right so نظیر اغائی صاحب judicial commission تو نہیں بنا لیکن یہ کہا گئے کہ عالمی اداروں سے بھی مدد لینا پڑی تو لی جائے گی بہت سارے ایسے remarks بھی آئے ہمیں نظر آیا کہ دارت سنجید آئے لیکن کیا حکومت بھی اتنی ہی سنجیدہ ہے ہمیں تو سنجید کی یوں نظر آتی نا کہ کوش کر دیا نکلتا ہمیں تو کوش سنجید کی نظر نہیں آتی ہے کسی بھی ستا پر پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹر لیا ہے اور اگر یہ سو موٹر سے پہلی بہت سے چیزیں سامنے آجاتے ہیں یہ تنی انفرمیشن نے عزیزی صاحب دے رہے ہیں یہ خاصی ہے اور سیفیشنٹ ہے ان کو ان کی ملاقات ہوئی اور دبائی میں انہوں نے چار پانچ گھنٹے ساتھ گزارے اور پھر ان کی اشادہ سے پانچ شہ دن پہلے ان کی بات چیت ہوئی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں آرام سے ہوں اور وہ یہ نہیں اس وقت ایسی کوئی چیز سائن ان کو بھی شاید نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی خطرہ ہے لیکن پھر بھی وہ تمام چیزیں وہ ٹریل تلاش کرنی پڑے گی کہ وہ آہ گیچ ہے ظاہر ہے ان کو دوستوں نے بشور دیا سوائی لغائی صاحب اس کو کلیریفائی کر لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل آرام سے تھے اشتر شریف صاحب ان کو کوئی تکیلی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ میں نے جملہ جو سنا ہے علی زیادی صاحب کا اگر وہ لائن پر موجود ہیں تو ان کی پانچ چھے دن پہلے وٹسپ پر سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہیں کسی اور جگہ پر ہیں اور آرام سے ہیں یہ بات انہوں نے کیا اگر میں غلط نہیں سمجھاؤں تو یہ بات سیف سیف ہے سیف ہاں سیف سیف ہے انہوں نے لفظ کیا تھا کہ میں جہاں ہوں میں اسی جگہ ہوں جس کو کسی کو پتا نہیں اور میں یہ بات اس کا مطلب ہے پانچ چھے دن پہلے صورتحال اتمنان کی تھی ان کے لیے جن لوگوں نے وہ اتمنان بخش ماحول آہ فراہم کیا تھا کیا وہ یہی لوگ تھے جو آہ قتل کے وقت ان کے ساتھ موجود تھے اور یہ کون لوگ تھے یہ وقار کون ہیں اور خورم کون ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں آہ منظر عام پر تو آنی چاہیئے ہمیں بہت تشویش اس بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں پوز اسرار حکومت کا ربیہ اور اسرار اور آہ ساسی پھری kiss اب میں میں نہیں چاہتا ہوں کسی پر میں بگرام کی ресہان نہیں کیوٹ پوائنٹ آہ اگر کسی کو کوئی سکور کرنا ہوگا تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ ایک بڑے آدمی کا ایک بڑے صحافی کا اور ہماری انیویسٹیگیٹنگ جنللزم مہیں بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا بعض لوگوں کو مجھے معلوم ہے میں ایڈیٹر رہا ہوں اور بڑے میڈیا گروپ کا ایڈیٹر رہا ہوں اور برسہ برس رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں کو بنی بنائی اور گھڑی گھڑی خبریں مل جاتی ہیں لیکن عرشت شریف جو ہیں وہ اس کسی بھی خبر کے کسی ایک پہلو پر نہیں اس کے تمام پہلو پر اور وہ سیکنڈ ورزن تھرڈ ورزن پورٹ ورزن اور ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد ہی کسی چیز کو بریک کرتے تھے ایسے بریک نہیں کرتے تھے تو ایک یہ کہ ان کے بارے میں ایک تھارو جس طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے اور جو ٹیم گئی ہے ہمیں نہیں پتا اس کی کریڈیبلیٹی کیا ہے اور وہ کتنا اس نے کیا اگرچہ سپریف کورڈ نے کہا ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے وہ آغاز ہے لیکن ٹھیک ہے اطلاع کی کوئی بات ہوئی ہے تو اگر وہ آغاز ہے اور ٹھیک ہے تو پھر آگے اس بات کیسے بڑھایا جائے گا اور کیا یہ جو ہے وہ جی آئی ٹی جو بڑے گی اس کے اوپر فیملی کو جنرلسٹ کمیونٹی کو اور ان کے احباب کو اتمنان ہوگا یہ بہت سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا ہے اور ہمارا اتمنان تب ہی ہوگا جب ہمیں پوری کی پوری ایک سٹوری سامنے آ جائے گی کہ یہ واقعہ کس طرح یعنی یہاں سے اسلامباد سے ان کا دبائی جانا پھر دبائی سے کینیا جانا اور کینیا میں کچھ لوگ کے ساتھ رہنا کچھ دن رہنا اور پھر اس کے بعد ان کا نشانہ مر جانا یہ ساری کے ساری کڑیاں جو ہیں جو ملا کر ہمیں سامنے آئیں گی تب ہی ہمیں کسی چیز سے اتمنان ہو سکے گا ورنہ ہمارا اتمنان نہیں ہو سکتا بڑی اہم بات ہے اور یہ بات ہم سب کی آدھانی کے لیے کہ ہائیسٹ فورم پہ اس وقت یہ معاملہ ڈسکاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے پاکستان میں سو اگر وہاں سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو آپ کے معاشرے کے لیے اور ان کنسیڈرنگ جیسے کہ ابھی سب نے اس بات سے گری کیا کہ ایک بہت پاورفل شخصیت جانے جاتے ہیں ایشت شریف صاحب ایک بہت زیادہ ایسی شخصیت جنہیں سب پسند کرتے تھے تو اگر ان کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے اور پتہ ہی نہ چلے تو آگے کیا ہوگا حبیو اکرم صاحب ایک بات ہوئی کہ معاملہ کینیا میں سے تفتیش بہت ضروری ہے اور یقینا ہے لیکن جو پاکستان کے حالات تھے وہ بھی آج جو ڈسکاس ہمزر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ہیں بیرسٹر شویب کے مطابق ارشت پر ملک کے مخلف شہروں میں سولہ ایف آئیاز درچ تھی ان کی سرویلنس کی جا رہی تھی ارشت نے خود کو دو ماہ سے اپنے گھر اور دفتر تک محدود کر لیا تھا سینٹر نوے بیک سے ارشت کا رابطہ تھا ان کے مطابق ارشت کو خطرہ تھا کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو ظلیل کیا جائے گا اس کا اظہار ارشت نے کئی مرتبہ کیا ارشت شریف کے پروڈیوسر عدیل راجہ نے بھی یہی بتایا کہ ان کو خوف تھا کہ ادارے ان کو گرفتار کریں گے ارشت شریف کی پرسنل دائری میں کینیا میں موجود احمد راس نامی شخص کا ایڈریس اور فون نمبر ملا اس کے حوالے سے تحقیقات کی ضرورت ہے ڈائری میں ایک چٹکی ملی جس پہ انہوں نے لکھا کہ کوئی باتیں لکھی نہیں تھی پھر ارشت شریف کی کیسے تعلقات تھے کس سے خراب تھے کس سے ٹھیک تھے اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بات ہوئی ہے سو حبیبہ کرم صاحب یہ معاملہ پاکستان سے آغاز نہیں ہونا چاہیے where does it start from کینیا میں قتل یا پاکستان کو چھوڑنا آپ کی نظر میں دیکھئے اصل تو بات یہ ہے کہ کیا کینیا میں یا دبائی میں ارشت کو رضا کرانا طور پر گئے تھے voluntarily وہاں پر شوٹنگ گزارنے گئے تھے انہیں بہت پسند تھی کیا شوٹنگ کرنا وہاں پر کیا اس ماحول میں وہ ویکیشن کے لیے گئے تھے یا مجبوری میں گئے تھے تو اگر تو وہ مجبوری میں گئے تھے اور جو کہ فیک یہی ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے اوپر پریشر آ رہا تھا آپ بھی جانتی ہیں آپ کے سامنے یہ نہیں ہے نظیر لغاری صاحب کے سامنے یہ نہیں ہے ہماری عمران خان سے ملاقات تھی پشاور میں وہاں پہ عرشت شریف موجود تھے عرشت شریف جب میں کمرے میں گھسا ہوں تو عرشت شریف نے مجھے دیکھ کے اور دوسرے دو تین جنرلسٹ نے کہا کہ بھئی تم کیوں اب تک مقدموں سے بچے ہوئے ہو تمہارے اوپر کیوں نہیں مقدمے ہو رہے اور میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اگرچہ وہ یہ بات مزاہم کر رہے تھے لیکن اس بات کا ایک کانٹیکس تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے نا کسی نے کسی وجہ سے مقدمے میں فسے ہوئے تھے اور مقدمہ بھی ایسا کہ جس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ ایک کسی نے لفظ بولا اور سولہ ایف آئی آرے درج ہو گئی ہمیں اس معاملے پر بلائن نہیں ہو سکتے کہ صورتحال اس وقت کیا تھی پاکستان میں انوائرمنٹ کیا تھی جس میں ارشد گئے ہیں انوائرمنٹ کیوں پیدا ہوا تھا کم از کم اس کا تو پتہ چلے نا یہاں سے دیکھیں جو سلسلہ واقعات تھا اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا اور اس واقعے کے انتہا ارشد شریف کا قتل تھا تو چلیے آپ نے انتہا سے شروع ہو کے وہاں کے فیکٹس اپنی جگہ ہیں کہ وہاں پہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کو پیچھے بھی تو لائے نا یہاں لاکھے ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ نام وریحہ اگر ہم یہ سراغ نہ لگا پائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کوئی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے آپ نے بڑی یاد کر آیا ہے خاص طور پر جو میٹنگ پشاور میں بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا عاشر شریف صاحب جب آئے تو خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا ان سے آپ کو یاد ہے جی انہوں نے کہا تم نے تو سر پہ کفا نہیں بان لیا ہے بلکل بلکل انہوں نے یہ کہا تھا اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم سب لوگ کس مسئیبت سے گزر رہے ہیں گزر رہے تھے اور گزر رہے ہیں یہ بڑا اور پھر جی اور اس کے بعد کیا یہ معاملہ رک گیا ہے آج کیا یہ معاملہ آپ اور میں بات ہمارے بڑے ہیں نظیر لغانی صاحب کیا ہم تینوں یہ بات سجیدگی سے اور پورے پختگی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ رک گیا ہے لغانی صاحب اب اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں یہ معاملہ رک گیا ہے میں سٹیٹ میں کب تھا یہ تو پاکستان میں ہم کب کوئی سیگمنٹ کب محفوظ رہا ہے ہمارے یہاں جس طرح کا اندھیر نگری چلی ہے اس میں کون آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے جو محفوظ ہے وہ اپنی قسمت سے محفوظ ہے اور اپنے حالات سے محفوظ ہے بولنے کی وجہ سے تو خطرے میں نہ آئے نا آپ میری لوگ کوئی میری کنپٹی پہ بندوق رکھے میرا اس نے پرس لے لیا یہ ایک بات ہے اس بات پہ چلیے یہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اچھا ہوتا برا ہوتا کوئی دنیا میں ہوتا ہے لیکن کوئی میری کنپٹی پہ بندوق رکھے یا مجھے میری کنپٹی پہ بے روزگاری کی بندوق رکھے یا خوف کی بندوق رکھے اور میرے ذہن میں وہ ڈالنا چاہے جو یہ چاہے کہ پھر میری زبان اس کو عدا کرے نہیں نہیں میں کہتا ہوں حالات ہمیشہ تکلیف دے رہے ہیں اور اب بھی تکلیف نہیں ہیں ہم جنرل ذیار کے دور سے لے کر اب تک بہت برے دور دیکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک برہ دور ہے اور اس سے پہلے والا دور بھی بہت برہ دور تھا بعض لوگ واقعی دفعہ تارگٹ بنے ہیں اور بعض جنرلسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے خلاف کیسز بھی بنے اور ان کو کرفتار بھی کیا گیا اور ان کو ہیمیلیٹ بھی کیا گیا ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقینا ہر ایک ہر ایک قیمتی ہے ہر کوئی اہم ہے لیکن انفورچنٹلی شاید اٹنشن اس پہ اس لیے نہیں گئی کہ ریموٹ ایڈیاز میں ہوا یا اتنا مین سٹرین جنرلسٹ پہلے آپ کے خیال سے اسے تارگٹ کیا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ بہت پور اصرار باقی جی فریہ مجھ سے بات کریں جی کہ اس طرح کی اگزامپل نہیں میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے اور بھی ہوئے نا اس ملک کے اندر سلیم شہزاد قتل کیا گیا ہمیں کب پتہ چلا ہے ایک بہت ہی پور اصرار طور پر قتل کیا گیا ہے اور اور کیسے اس طرح سے اور بھی کئی جنرلسٹ جو ہیں اس طرح سے جان سے گئے ہیں بہت سارے میں یہ نہیں موازنہ نہیں کر رہا ہوں میں عرشہ شریف کا یا کسی اور جنرلسٹ کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا رہا ہے یہ حامد میر حامد میر کو لگی تھی گولیا ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں ان کو باقیدہ پھائر کیا گیا تھا وہ زخمی ہوئے تھے ہم نے خود جا کر اسی وقت ہم پہنچے تھے اسی وقت ہم پہنچے تھے اسی وقت ہم جا کر دیکھتے ہیں یہ واقعات تو ہوئے ہیں نا ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کہ ایک جنرلسٹ اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہاں سے ملک سے چلا جائے ملک چھوڑ دے وہ کسی اور ملک میں جائے وہاں وہ محفوظ نہ سمجھے اپنے آپ کو کسی اور ملک میں چلا جائے اور وہاں بھی اگر وہ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہا ہو تب بھی وہ سیف نہ ہو تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے آپ نے اس کو بلکل خوزے میں من کر دیا علیہ علیہ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے بٹ کیونکہ آپ کو بھی تھریٹس نہیں ہیں میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں مائن سیٹ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا ارشد صاحب کا کیا ڈسکس ہوئی تھی کہ میں منٹلی میں کیسا فیل کر رہا ہوں آپ نے کچھ شیئر کیا ہوگا کیا بات چیت ہوئی تھی آپ کی فریہ ہم کراچی میں پولٹکس کرتے آئے ہیں اور ایک زمانے میں آپ کراچی میں سے شوک کرتی تھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو اس زمانے میں جو ہمیں تھریٹ سے اس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں آپ کو تو میرے شو میں بھی تھریٹ ملی ہوئے ہیں آپ کو وہ دن بھی یاد ہے آپ کے شو میں تھریٹ ملی ہے اور آپ کا شو ختم کرنے کے بعد مجھے ایک اور گاڑی میں جانا پڑا تھا چھپ کے آپ کو وہ بھی یاد ہوگا میرا شو ختم ہونے کی بھی تھریٹ ملی تھی تو اور اسی دن یہاں جو ایک جماعت تھی اس وقت جو رول کرتی تھی اسی رات کو یا اگلے دن صبح چار پانچ بجے ان کے جو ان کے جو الیکٹڈ پارلمٹرین سے انکلونگ منسٹر بھی اک آد ان کا پھیٹا بھی لگا تھا of what happened on your show and the other show that night تو انیویز وہ بھی لفت بھی لفت ہے تھریٹ ایڈی دفعہ ہوا اپنی فیملی کو آپ کو یہ بھی آ دے کہ رات کو ایک دفعہ دو تین بچے مجھے اپنی آئے اپنی فیملی بچوں کو بیوی کو بیٹی کو بیٹے باہر بھیجنا پڑا بیٹے کو بھی کیونکہ وہ گھر پہ بھی کچھ اٹیک ہو رہا تھا پہ اینیویز وہ اب سب پورٹر انڈر دے بریج ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں سے تھا کوئی ایک جگہ سے نہیں تھا لیکن دیکھیں وہ سٹیٹ کا تھریٹ نہیں تھا عرشت جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایف آئی آر ہے تو وہ نہیں کاٹتے تھے نا ایف آئی آر ہے تو پولیس کاٹتی ہے یا سٹیٹ کے گورنمنٹ کاٹتی ہے ی اس طرح کی ان کو جو جو تھریٹ تھا وہ تو سٹیٹ کی انسٹیٹوشن سے آ گیا تھا نا ایس پر ہم کیونکہ ایف آئی آر ہے اگر سولہ کٹ رہی ہیں ہر روز کٹ رہی ہے ایک ایف آئی آر پتہ نہیں سندھ میں پتہ نہیں کٹ رہی ہیں تو حکومت سندھ سے تھریٹ ہو گیا پھر فیڈل گورنمنٹ سے تھریٹ ہو گیا اور جو بھی کٹوار ہے اس سے بھی تھریٹ ہو گیا سو یہ بڑی تھن فائن لائن ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور جو اور جو لغانی صاحب نے بات کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے ان در کتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں اگر میں آپ کو لسٹ بھیج دیتا ہوں آپ دیکھیں گا کہ پچھلے پندرہ سال میں کتنے جرنلسٹ کا سندھ میں قتل ہو گیا ہے قتل عام ہو گیا ہے اوپن شوٹ ڈیٹ باہر جانے کی ضرورتی تھی کی نہیں ہے یہی مارے گئے کیونکہ وہ بچارے وہ والے جرنل عرشت شریف جیسے گلوبل فیرم کے نہیں تھے اور اللہ سب کو زندگی دے مطلب کوئی ایسا واقعہ نا پیشہ ہے تو ان کے بارے میں جو چھوٹی سی سرخی لگت ہے ایک دو دن پریس کلپ پہ انگامہ ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی شور ہم کر لیتے ہیں and that's it water under the bridge life goes on آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے دیکھیں آہ فریہ جو یہ سزا اور جزا کا قانون ہے نا نہ یہ میں نے بنایا ہے نہ آپ نے نہ نہ کسی اور انسان نے یہ سزا اور جزا کا قانون اللہ کا بنایا ہے قانون ہے reward and punishment وہ جو آہ وہ جو پہلے ہی سورہ سورہ الحم کے اندر ہی وہ کہتے ہیں نا مالک یوم دین the day of judgment تو اسے جج ہوگا نا سزا اور جزا کا قانون ہے بلکل ہوگا بلکل ہوگا لیکن اللہ نے ہمیں بھی سمجھ داری ہے ہمیں بھی جنہیں بنایا ہمیں بھی سمجھ داری ہے میں وہیں آ رہا ہوں فریہ میں وہیں آ رہا ہوں اسی کان اسی کے concept کے اوپر constitution بنتا ہے مذہب بنتا ہے قانون بنتا ہے سارا کچھ اسی قانون سے نکلا ہوا ہے صحیح اور غلط reward and punishment اب اگر ہم کوئی بھی society پاکستان یا کوئی بھی society جب یہ reward and punishment کا concept ختم کر دیتی ہے اور غلط کو reward اور صحیح کو punish کرنے لگتی ہے وہ society doomed ہے absolutely agree and then you are doomed i agree with you we'll take a break we'll be right back and welcome back موقع قبلت سواکت انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف و قافلی کی راہیں جدا ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے چوری پویز اللہی بدستور ماش میں اسیمبلی تحلیل کرنے پر زور دے رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف نے آج اگر با پھر اسیمہ اسیمبلی کی تحلیل اور رمضان المبارک سے پہلے زمنی انتخابات کے انقاد پر زور دیا ہے آج تحریک انصاف کا آلیہ سطح پر مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا جس میں اگر با پھر اسیمبلی کی تحلیل پر غور کیا گیا اسی کے حوالے سے statement دی گئیں حکومت نے آج تحریک انصاف سے پھر رابطے بھی بحال کیے وفاقی وزیر خزانہ اسحار دار صدر عارف علوی سے ملے ان کو وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام سنایا صدر عارف علوی نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہی بات کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلدی الیکشنز کی طرف بات جائے دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جانے پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنا چاہ رہی ہے تو دوسری جانے بعد پنجاب تحریک انصاف کے وزیر کی تقریب حل برداری گوورنہ ہاؤس میں بھی ہوئی جس کو بعد میں کہا گیا کہ خان صاحب کو اس کے حوالے سے شد زلا بھی نہیں تھی سو کافی کنفیوشن نظر آ رہی ہے پنجاب میں ابھی وقت صاحب الیکشن کو آپ جا کے آپ ایکسپرٹ ہیں الیکشن کورج کے سو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو الیکشن دیکھیں اس وقت الیکشن ڈیو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی سوالات ہیں ان کا جواب الیکشن ہے ہمارے الیکشن کا وقت آج ہے اور ابھی ہے یہ جو ہم الیکشن نہیں کروا رہے دراصل ہم پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے لیے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہمارا جو ڈیٹ کرائسس ہے وہ بھاڑ کی طرح موں کھولے ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو کیا اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت ایکوپٹ ہے کیا اس کو پلٹیکل سپورٹ حاصل ہے کیا ایسی حکومت کو ایسے موقع پہ ایسے نازک موقع پہ واقعی کچھ کام ایسا کر سکتی ہے جو اسے کرنا چاہیے تو ان سارے سوالوں کا جواب ہے نہیں اس لیے ہمیں الیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ایکانومی کو درست کرنے کے لیے یہ کچھ چھ مہینے ایک مہینے یا ایک سال کا کام نہیں ہے یہاں پہ ایک لونگ ترم پالیسی کی ضرورت ہے ہمیں بہت ساری چیزیں دوبارہ سے کچھ کو مٹانا ہے اور کچھ کو دوبارہ سے لکھنا ہے ہمیں جو چیز ہم ہماری جو ایکانومی ہے یہ دراصل ایکانومی نہیں ہے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ملغوبہ بن کے رہ گئی ہے لہٰذا اس کو درست کرنا ہے اس کے تاروں پاؤ اس کا تانہ بانا ٹھیک کرنا ہے تو کیا یہ موجودہ حکومت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ایک پولٹیکل کاؤسٹ ہے اور پولٹیکل کاؤسٹ پے کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ تیار نہیں ہے اور ایسے موقع میں ایک نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے لہٰذا لیکن حبیب اکم صاحب گورنمنٹ کیا یہاں تو ہمیں چیف منسٹر پنجاب بھی تیار نظر نہیں آ رہے سو ایک تیکنکل ہوں گے کیسے الیکشن چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے یہ تاریخ کی ستم ضریفی ہے جو ہمارے اوپر لا دی گئی ہے کہ اس میں چودری پرویز الائی اتنے ریلیونٹ ہو گئے ہیں اچھا اگر فرض کی بھی اسمبلی نہیں توڑتے چودری پرویز الائی صاحب تو نہ توڑیں پھر پی ٹی اے ہی باہر آ جائے گی لہٰذا چودری پرویز الائی صاحب کے پاس آپشن کیا ہیں چودری پرویز الائی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عمران خان کی بات مانے اور یہی وہ بات بار بار کرتے ہیں ان کی پارٹی کا انجام یہ ہوتا جو ہو چکا ہے وہ مطلب عمران خان کے بوٹوں سے ان کی پی ایم ایل کیو پوری کی پوری کھڑی ہوئی ہے پی ایم ایل کیو کے اپنے بوٹ کہاں پہ ہیں گجرات میں گجرات کی سیٹ نہیں ہے جیت سکتی ایسے موقع پر چودری پرویز الائی ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ جناب پورس اور اس سے پہلے چودری پرویز الائی صاحب کو منظور میا منظور بٹو صاحب کا انجام بھی یاد ہونا چاہیے جو یوسف بے کاروہ ہو کے اب پھرتے نظر آتے ہیں بات یہ ہے کہ انہیں چودری پرویز الائی صاحب کو ان کے سامنے کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات مانے ہاں اگر وہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں اس وقت کھول سی بات ہے اس میں وہ کسی کا نقصان نہیں کریں گے ٹھیک سو علی زہری صاحب آپ دو یو ٹرس چودری پرویز الائی کہ وہ توڑ دیں گے اسیمبلی فریہ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا وہ ایک سٹریٹیجک پولٹیکل سٹریٹیجی کے اوپر ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ایک رائے ہو سکتی ہے آپ کی رائے ہو سکتی ہے باقی لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے چودری صاحب کی رائے ہو سکتی ہے فیصلہ سب کی رائے لینے کے بعد کرنا ہے خان صاحب نے اور جب خان صاحب فیصلہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس سے پہلے آپ جتنی بڑی دسکیشن کر لیں یہ پولٹیکل سٹریٹیجی کبھی بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کم از کم لیکن آپٹکس بڑے اہمیں علی زیدی صاحب ایک طرف آپ لوگ روز کہہ رہے ہیں ہم اسیمبلی توڑ دیں گے دوسری طرف پرجاب کابینہ میں ایک وزنیر حلف لے رہے ہیں مجھے صرف آپٹکس کے حوالے سے بتا دیں کیسا نظر آ رہے ہیں میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے آپ کو آپٹکس کنفیوزنگ لگ رہے ہیں نا آپ کو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے مجھے تو کنفیوزنگ نہیں لگ رہا مجھے تو لگ رہا ہے وہ نہیں توڑیں گے چوڑھی پروزلائی مجھے تو یہ نظر آرہا ہے چلیں 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 آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چوڑری پروزلائی اسیمبلی نہیں توڑیں گے بیسٹ عن جو کہہ Мы یہاں ہی گَوپرنٹ کو بھی یہی لگ تو گوپرنٹ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا اوکی ٹھیک ہے ہماری پولیٹیکل سٹرٹیجی ہے ٹھیک مجھ سے پوچھا گیا ایک شو میں ایک آپ کے سینئر آنکر ہیں بڑے چینل کے ان کا بڑا شو ہوتا ہے بڑے چھے دوست ہیں آپ کے بھی ہمارے بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ 26 ناری کو جا کے ماں کیا کریں گے آپ کے اسلام آباد جائیں گے کیا کریں گے تو جب ان کے بہت سارے سوالات تھے میں نے سارے سوال کے جواب دینے کے بعد آخر میں ان کو بتایا کہ میں کیوں بتاؤں انہوں نے کہا شاید آپ کو پتا ہی نہ ہو میں نے کہا اس سے تو اچھی خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں پتا اور مجھے اگر پتا ہے تو میں کیوں بتاؤں اور اگر نہیں پتا تو اور ہی بھی اچھی بات ہے لیکن پولیٹیکل سٹرٹیجیز پولیٹیکل بیٹل فیلڈ کی بیٹل فیلڈ کی سٹرٹیجیز کبھی بھی ٹی وی کے اوپر نہیں کی جاتی ہیں اور جو بھی خان صاحب کر رہے ہیں جو بھی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا آجا وہ کرے گے تو سب کے سامنے آ جائے گا یہ کبھی بھی ڈسکسن نہیں کرتے انہوں نے آپ کو اپنی آہ ڈیریکشن بتا دی ہے اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے ہم سے الیکشن کے پر بات نہیں کرتے ہم خیبر فختونخواہ کی اور پجاب کی اسیملیاں ڈیزولف کر کے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اب وہ ڈیٹ اس کی کیا ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اور کسی نہیں نہیں کرنا نظیر غائی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ خوش آئین قدم ہے کہ دوبارہ ٹاکس کا آغاز ہوا ہے لیکن کیا الیکشن ہو جائیں گے میرا اپنا ذاتی نکتہ نظریہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور الیکشن جو ان کا شلول ہے اسی کے مطابق جو وقت پر ہونے ہیں اسی پر ہوں گے اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ الیکشن اگست سے یا ستمبر سے پہلے ہو سکیں گے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور اب جو چیریں لگ رہی ہیں سامنے اگر صرف خیبر پختون خواہ اسمبلی توڑنی ہوتی ہے تو وہ مطلبہ نتاج حاصل نہیں ہو سکتے ہیں یا سن سے بلوجستان سے ارکان اسمبلی کو استفعال دلانے ہیں تو بھی مطلبہ نتاج پوری نہیں ہو سکتا ہے اگر ان کے استفعے کے بعد تو بائی الیکشن ہو جائیں گے باقی ایک مہینہ ہو یا دو مہینوں تب بھی بائی الیکشن ہو جائیں گے اور جو بھی نتیجہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا تو خان صاحب یہ بات کہتو چکے ہیں کہ وہ اسمبلیان توڑ دیں گے اور وہ فریش الیکشن کی طرف جائیں گے اور راستہ یہ نکال ہے انہوں نے کہ پہلے دو اسمبلیان توڑ دیں تو پھر ہم آگے نہیں کر جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی ادم حصہ کام ہے اس میں ایک حصہ بلکہ ایک بڑا حصہ خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے کنسٹنٹی ایک ایسی بات کی ہوئی ہے جو پوسیبل نہیں لگ رہی ہے یہ الیکشن تو انہوں نے فوراں کہہ دیا تھا جب قاسم توری صاحب نے وہ ریجیکٹ کی تحلیق ادم اتواز اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے ریزورو کرنے کا اعلان کیا تو تو اسی وقت سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن الیکشن کے ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے اور اس بات کو تقریباً آٹھ مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور مزید آٹھ مہینے اور گزرتے ہیں تو سیاسی ادم حصہ کام تو رہے گا الیکشن کی مندل تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے اور اگر سیاسی ادم حصہ کام رہتا ہے تو ملک میں معاشی ادم حصہ کام رہے گا اور بے یقینی کی صورتحار بھی رہے گی اور میرا خیال ہے کہ وہ باقی جو فورسز ہیں وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے وہ سیاسی لوگوں کا انتظار نہیں کریں گے وہ فورسز جو معاملات کو اور طریقے سے دیکھتی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے یہ زیادہ بیٹر طریقہ ہے سیریس بات چیز ہونی چاہیے اور پریزیڈنٹ کی بجائے جناب عمران خان صاحب کے ٹیم بیٹھے اور حکومت سے بھی ٹیم بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور نکتہ نظر دینے کا سب کو اپنا اختیار ہے سب اپنے اپنے اور ماننا نہ ماننا بھی سب کے اپنے اختیار میں ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ڈکیٹ کرا لے گا یا کوئی کسی سے بات منوار لے گا لیکن ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے جس کے تحت یہ چلے بھی بہائیست قوم آگے بڑھ سکتے ہیں ان کو وہ پسند نہیں ہیں عمران خان صاحب کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو حکومت میں ہیں اور حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو وہ پسند نہیں ہیں عمران خان صاحب یا ان کے رفقہ جو ہے وہ پسند نہیں ہیں تو اس کے باوجود ڈیڈ لائک جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اس کے باڈ کیا الیکشن کے باڈ بھی اس کے کام آئے گا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی وہ خوفناک صورتحال دکھا رہی ہے we will talk about it right after a break and welcome back اچھا ساتھ سان صاحب نے بھی کہا کہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو پھر بھی ایکناومک چیلنجز موجود ہیں let's watch him okay one minute each کیونکہ میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے respected panelists سے علی زری صاحب آپ لوگ کے پاس پلان ہے کوئی کیونکہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں کوئی اور نئی حکومت آ بھی چائے تو ان کے لیے بھی موجود ہوں گے تو کیا کریں گے آپ جب ہم 2018 میں آئے تھے تو معاشی حالات جو آج ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے اگر ہمارے پاس پلان نہیں ہوتا تو ہم وہ تین ساڑھے تین سال میں 6% growth پہ نہیں لے کے آ جاتے اور exports نہیں بڑھ جاتی اور foreign reserves نہیں بڑھ جاتا اور باقی ساری چیزیں ٹھیک نہیں جاتی اور tax کا record collection نہیں ہوتا پلان ہے پلان کی execution میں پہلی دفعہ time لگا اس دفعہ time بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہمارا تجربت ہوتا ہے دوسری بات جلدی سے میں کرتا ہوں جہاں پہ ملک کھڑا ہوا ہے ہم implode ہو جائیں گے ہم اندر اپنے آپ میں ڈوب جائیں گے ساڑھے پانچ ملین ڈالر کے آلو اور ٹیماتر تو یہ پیاس تو چھوڑا نہیں سکرے LCI ریٹائر نہیں کر سکرے بینک حالات میں بیٹھے ہیں یہ ٹھیک حبیب وقرم صاحب کیا election کے بعد بھی سیاسی استقام ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ elections ہوتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں لونگ ماں شروع ہو جاتے ہیں چاہے خان صاحب کی حکومت ہو چاہے کسی اور کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظام ہی مکمل نہیں ہے اگر اگلا election کا فرض کیا آج اگر پورا general election ہوتا ہے تو اس کے immediately بعد ہمیں local bodies کا election ایک effective local bodies کا election کروانا ہوگا اگر ہم وہ نہیں کروائیں گے تو فریحہ دنیا بھر میں جہاں پر local bodies کا نیچے سسٹم موجود نہیں ہے وہاں پر اسی طرح ادم استحقام رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارا سسٹم جو ہی ایک شیم ڈموکریسی بن کے رہ جاتا ہے ٹوٹل گیارہ بارہ سو لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پورے ملک کی تقدیر ہوتی ہے اور باقی جو ہارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ملک کے اندر اپنی آواز اور ریاست کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا تو لہٰذا اگر local bodies نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید ادم استحقام کی ریسپی آپ نے لے لی اور پھر یہ ادم استحقام اسی طرح چلتا رہے گا بہت ہیم بات بہت ہیم بات تو انفارچلیت quickly go to لغائی صاحب لغائی صاحب سیاسی استحقام کے election کے بعد آ جائے گا معاشی اور سیاسی استحقام اچھا جو سیناریو ہم بنا رہے ہیں اگر اس کے بلکل اُلٹ ہوتا ہے جو حبیب اکرم صاحب اور علی زیدی صاحب نے سوچا ہے اگر اس کے بلکل اُلٹ سیناریو ہوتا ہے فرض کرتے ہیں پی ایم ایلین الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا فرض کریں امران خان صاحب آتے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا پی تی آئی جیتی کیا میں سنیں فرض کریں اگر امران خان صاحب سنگل مجورٹی پارٹی کے طور پر نہیں آتے ہیں تب پھر کیا ہوگا فرض کریں کہ جو ہمارے سارے اندازیں وہ اُلٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا اور فرض کریں یہ الیکشن جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہی الیکشن نام ماننے والے ربایت چلتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہمیں بارل یہ دیکھنے چاہیے کہ اگلا بجٹ جون والا بھی پیش کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں اس وقت تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ حکومت اگلا بجٹ بھی پیش کر سکے گی چونکہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں اس وقت یہ ہے کہ آپ ایک پیج پر آ کر چیزوں کو رضا مندی سے حل کریں اور پھر آگے بڑھیں ٹھیک جو بیکڈور ڈپلومیسی ہے یا اپنے دیپلومیسی یا اپنے دیپلومیسی ہے یا اپنے دیپلومیسی ہے کہ یہ بار دسکس ہویا جو تک کرویے اپنے اپنے حوالوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ